اٹھارہ سو سنتاون جب آزاد ہندوستان کے سپنے نے جن لیا آئیے جانے ان ویروں کے بارے میں جنہوں نے سوتنطرتہ کی نیو رکھ کر اتحاص رش دیا بہت سمیں پہلے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک جاواز سپائی نام تھا منگل پانڈے ان کا تھی سوتنطرتہ سنگرام کی آگ جلائی بائیس ورش کی آئیوں میں ہی ہوئے وہ بیٹش فوج میں داخل دیکھ سوارتھی انگریزوں کو دھانا آزادی کرنی ہے ہاں سے دکھ بھر گیا تھا ہردے میں اور من میں تھا گسہ ہل گیا بیٹش راج جب ہوا یہ مہان قصہ جانوروں کی چربی سے نرمت آئی ایک نئی کارتوس سینیکوں کی دھارمک بھاناؤں کو پہنچی دھیس دیکھ انگریزوں کی یہ کرتوت ودرو کا بگل بجا دیا منگل نے کارتوس کو کیا انکار حاضر ہوئے دیش کی سیوا میں اور لگائی کرانتی کی للکار کرودت ہوئے انگریزی افسر دیا منگل کی وردی اور ہتھیار چھننے کا دیش انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا منگل نے اور دیا ہر بھارتیے کوئی سندیش جاگو اٹھو اے بھارت ماتا نے پکارا دیکھ ایسا جنون راجہ رجوارے سینیک مصدور سب میں بڑک اٹھا انگارہ بھائیبیت برٹش سرکار نے چلایا منگل پر مقدمہ کھٹھور ملی سزا پھانسی کی لیکن اب ہر جگہ مچ گیا کرانتی کا شو بران تیاغے ماتربھومی کے لیے ایک اکیلے تھے وہ ہزاروں انگریزوں پر بھاری منگل پانڈے کے ساحس کی مثال سے ہمیشہ جلتی رہے گی دیش بھاکتی کی چنگارے آشہ ہے کہ دیش بھاکتی سے بھرپور یہ کہانیاں سبھی بھارتیوں کے من میں جوش اور اتصا بھر دیں گی آزادی کی امرت کہانیاں سوچنا اے ام پر ساران منترالے اور نیٹ فکس دوارہ پرستوت